نَخْمَدْهُ وَنَصَلِّيَ عَلَى رَسُولَهِ الْكَرِيمِ اَمَّا بَعَدْ فَاعُوذُ بِاللَّهِ النَّشَيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَةَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَهُ اللہم اللہ وَسَلِّي عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى عَلِهِ وَصَحْمِهِ وَبَارِقَ وَسَلِّمُوا صَلِّي عَلَيْهِ آج انشاءاللہ تعالی ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے نبی حضر اللوت علیہ السلام کے بارے میں جتنا ممکن ہو سکا بیان کیا جائے گا حضر اللوت علیہ السلام آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بتیجے ہیں آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے آگ آپ پر گلزار بن گئی آپ صحیح سلام جب واپس نکلے تو سب سے پہلے جو ایمان لانے والے تھے وہ حضر اللوت علیہ السلام تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو نبوت بھی عطا کی آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی عجرت کی کافی عرصہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رہے تو پھر اس کے بعد جس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم تھا آپ سرزمین شام اس وقت تھی آج کے موجودہ دور کا شہر جو اردن اردن ہے اس وقت یہ شام کے اندر ہی تھے تو یہاں پر ایک شہر کا نام سندون تھا آپ نے وہاں جا کر سکونہ تختیار کی کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم ہی ایسے تھا اس وقت وہ جو شہر تھا وہ بہت زیادہ ترقی آفتا وہ بہت زیادہ لوگ خوشحال تھے تو خوشحالی تو تھی لیکن ان لوگوں کے اندر بے شمار بیماریاں ایسی تھی بے شمار گناہ ایسے تھے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے حضر لوت علیہ السلام کو ان کے پاس بیجا تاکہ آپ ان کی رینوائی کر سکیں ان کو سیدھے راہ پلا سکیں اللہ سبحانہ وتعالی کی وعدنیت کے بارے میں ان کو بتا سکیں تو روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان لوگوں کو اتنا مال و دولت دیا اتنی زمینیں ان کے خوشحال تھی ان کی زمینوں میں اتنی زرخیزی تھی ان کی فصلے تھی ان کی باغات تھے جس طرح اس سے پہلے بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے بے شمار ایسی امتیں آئیں جن کو بے شمار مال و دولت دیا کسی کو طاقت دی کسی کو کچھ دیا جب ان کے پاس یہ چیزیں آتی وہ سستی و قائلی میں پڑھتے گئے حتیٰ کہ شیطان نے ان کو اصل راستے سے اٹھا دیا اسی طریقے سے جو لوت علیہ السلام کی قوم تھی وہ بھی بہت ہی خوشحال تھی دور دراز سے لوگ سفر کرتے ان شہروں میں آتے کیونکہ دنیا کا ایک دستور ہے جہاں پر خوشحالی ہوتی ہے لوگ آگے پیچھے سے اس طرف سفر کرتے ہیں تو ان لوگوں کی آداد جو تھی جس طرح قرآن نے بیان کیا وہ لوگوں کو لوٹ لیتے تھے جو بھی ادھر سے گزرتا راہ گزر ہوتا جو اس کے پاس آمان ہوتا جو کچھ بھی ہوتا اس کو لوٹ لیتے وہ اگر کوئی مئمان ان کے ہاں آتا یا کوئی کمزور ان سے مدد طلب کرتا وہ اس کی کبھی کوئی مدد نہ کرتے اگر کوئی آ جاتا تو حتیٰ کہ اس کو کھانا تاک نہ دیتے تو وہ وہاں بھوکائی مار جاتا وہ کبھی ترس نہ کھاتے پھر راستوں پہ بیٹھ جاتے لوگوں پہ آنے جانے والوں پہ آوازیں کستے کلکریاں پھینکتے ان پر تو پھر جب حضرت لوت علیہ السلام آئے آپ نے ان لوگوں کو تعلیم دی ان کی تربیت کرنے کی کوشش کی یہی ان کے آمال نہ تھے یہی ان کے برے جو آمال تھے صرف یہی باتیں نہ تھی لیکن ایک برائی ان میں اور بھی تھی جو اس سے پہلے کسی امت میں نہ تھی تو وہ کیا کرتے ہیں وہ عورتوں کو چھوڑ کر مرد مردوں کی طرف راگب ہو گئے عورتیں عورتوں کی طرف راگب ہو گئی وہ بدفعلی میں منوث تو کہتے ہیں کہ یہ جو کام تھا سب سے پہلے یہ شیطان نے ان لوگوں کو سکایا وہ بہت خوشحال بھی تھے لیکن وہ تنگ اس بات سے بات سے تھے کہ لوگ دور دراست کے علاقوں سے سفر کرتے اور ان کے شہروں میں آ جاتے جو تاجر ہوتے وہ آتے ویسے لوگ جب سنتے کہ خوشحالی ہے تو وہ در آ جاتے تو وہ ان باتوں سے بہت تنگ تھے تو شیطان نے کیا کیا کہ ایک بوڑے کے روح میں ایک بوڑے بندے کی شکل میں ان کے پاس آیا اور ان کو آ کر کہا کہ میں آپ کو ایک حل بتاتا ہوں آپ لوگ اس بات سے تنگ ہیں کہ لوگ آ رہے ہیں آپ کے شہروں میں آ رہے ہیں روز آ رہے ہیں کوئی مہمان بند کر آ رہا ہے کوئی مانگنے کے لیے آ رہا ہے تو میں آپ کو اس کا ایک حل بتاتا ہوں جس کی وجہ سے آپ لوگوں سے نجات مل جائے گی اس نے کیا کام کیا پھر اس نے ان لوگوں کو سکھایا کہ جو بھی آئے تمہارے ان علاقوں میں آ جائے شہر میں آ جائے تم اس کو زبردستی پکر لو اس کا مال اسباب چھین لو اور اس کے ساتھ بدفیل ہی کرو یہ جو کام تھا یہ سب سے پہلے شیطان نے ایجاد کیا ہر برا کام جو بھی ہے اس دنیا میں آئے تک موجود ہے وہ شیطان کی ایجاد ہے تو پھر معاملہ یہ ہوا کہ کچھ عصے کے بعد وہ شیطان خود ہی ایک نوجوان کے شکل میں آیا ایک ایسا خوبصورت نوجوان بنا جس کی نہ داڑی تھی نہ موچھیں تھی تو وہ ان کے اس شہر میں آیا جب شہر میں آیا تو کیوں کہ اسی نے پہلے ان کو سکھا دیا تھا سارا کچھ ان لوگوں نے کیا کیا کہ اس کو پکڑا اس کے ساتھ بدفیل ہی کی تو جب وہ اس چیز کے عادی ہو گئے تو وہ وہاں سے چلا گیا اب ان لوگوں کو اس کام کی عادت پڑ چکی تھی ایک حرام کی ان کے لذت جو تھی وہ اس کی عادت پڑ چکی تھی تو جب اللہ سبحانہ وتعالی نے لوت علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا ان کی رہنمائی کے لیے بھیجا جس طرح سے لوت علیہ السلام سے پہلے بھی اللہ کی نبی آئے انبیاء آئے انہوں نے بھی اپنی امتوں کو اللہ تعالی کی وحد نیت کی طرف بلایا ان کو بھی بتایا کہ حق اس سچ کا جو راستہ ہے وہ کونسا ہے اگر آپ بدی کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آو گے تو اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں عجر پاؤ گے تو انہوں نے پہ نبیوں کو جٹلایا نبیوں کی تقزیم کی اس طریقے سے آپ کی امت نے بھی کوئی آپ کی بات کو نہ مانا تو وہ بھی آپ کو جٹلانے لگے لوت علیہ السلام نے کہا کہ آپ تو وہ کام کرتے ہو جب اس سے پہلے کسی امت نے نہیں کیا دنیا میں کبھی ہوا ہی نہیں آپ نے وہ کام شروع کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے لئے عورتیں پیدا کی آپ عورتوں کو چھوڑ کر مرد مردوں کی طرف راگب ہو گئے ہو تو آپ اس کام سے توبہ کر لو اور سیدھے راستے پر آ جاؤ تو کہتے ہیں کہ جو ان کی عورتیں تھی وہ عورتوں کی طرف راگب تھی مرد مردوں کی طرف راگب تھی حالانکہ نظام فطرت ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے مرد اور عورت کا بنایا پھر اس سے آگے نسل انسانی کی بقا رکھی اس میں تو وہ فطرت کے خلاف جانے لگے جب لوت علیہ السلام ان کو ان باتو سے روکتے تو وہ لوت علیہ السلام سے کہتے جس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں بھیان کیا ہے کہ ان کو شہروں سے نکال دو ان بستیوں سے نکال دو بڑے پاک باز بنتے پھرتے ہیں ہم کو نصیتیں کرتے ہیں ہم کو سیدھے راستے کی طرف کہتے ہیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے جو آپ کام کر رہے وہ گندگی کا راستہ ہے یہ بہت بڑے پاک باز ہیں ان کو نکال دو ادھر سے حتیٰ کہ وہ لوگ اس کام میں یہاں تک بڑھ گئے اتنا آگے بڑھ گئے کہ وہ کھلا کھلا محفلو میں یہ کام کرتے تھے شرم و حیاء کہ ان کے اندر کوئی چیز نہ تھی وہ جب محفلو میں بیٹھتے بڑے فخر کے ساتھ تذکرے کرتے بعض دفعہ وہ یہ کام بدفعری کا کام اپنی محفلو میں بھی کرتے جب کسی کے ہوا اگر خارج کرنا ہوتی تو وہ اوپل اتنا فخر کے ساتھ اسے ہوا کو خارج کرتا جس طریقے سے وہ بہت بڑا کوئی کارنامہ انجام دے رہے ہیں کیوں وہ اس حد تک گر چکے تھے اخلاقی لیات سے وہ انتہائی پستی میں چلے گئے تھے حتیٰ کہ انہوں نے حضرت علیہ السلام سے کہا کہ کوئی بھی اگر آپ کسی مہمان کو اپنے گھر میں ٹھائنے کی اجازت نہیں دے سکتے وہ لوگ اتنے ظالم اور جابر اور متقبر ہو گئے غرور و تقبر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو مال و دولت دیا ان کی زمینیں اتنی ذرہیز تھی ان کے باغات تھے تو وہ تقریبا پونچ شہر تھے موجودہ دور میں یہ اردن جو ہے اس کے اندر بیرہ مردار جہاں سے فراون کی بھی لاش ملی تھی یہی وہ علاقہ ہے جہاں پر حضرت علیہ السلام کی قوم تھی تو کہتے ہیں کہ سمندر کے اندر اتنا نمک ہے اتنا نمک ہے کہ کوئی جاندار وہاں زندہ نہیں رہ سکتا بیرہ مردار کے اندر ہے وہ حقق ایک امریکن محقق تھا تقریبا دس سال کی محنت کے بعد انہوں نے تحقیق کی ڈھونڈا تو اب وہ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے انانس کیا تھا کہ وہ قوم لود کی جو بستیاں تھی اللہ سبحانہ وتعالی کے عذاب سے جتباہ ہو گئی تھی وہ اس جگہ پر پہنچ گئے تو انہوں نے وہ بستیاں جو انہوں نے تعمیر کی تھی کس طریقے کے شہر تھے وہ بستی جس کو کہتے تھے بستی کوئی چھوٹا علاقہ نہ تھا آج کے حساب سے ایک بہت بڑا شہر تھا وہ تو سندوم جو تھا وہ اس کا دارو حکومت تھا بعض تاریخوں میں آتا ہے تقریبا چار لاکھ کے قریب بندے اس شہر میں رہتے تھے ایک شہر میں اور بعض وائطوں میں تقریبا چار ہزار جو بندہ تھا وہ اس سندوم شہر میں رہتا تھا اس حساب سے اگر لاکھوں کے رہنے والے ہوں تو وہ کچھ چھوٹی سی بستی تو نہ تھی تو جب انہوں نے تحقیق کی تو اس نے کہا کہ وہ شہر تقریبا دو حصوں پر مشتمل تھا اس کے شہر کے باہر انہوں نے اینٹو سے ایک دیواریں دیوار بنائی ہوئی تھی دیواریں بنائی تھی کس طریقے سے ان کے مکانات تھے لیکن اس کی تحقیق میں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ایسے پتا چلتا ہے کہ اچانک ہی ان کی زنگی سٹاپ ہو گئی جب اللہ کا عذاب آیا تھا اچانک ہی ہوا تھا سب کچھ تو جب اس نے تحقیق کی تو یہ آثار ملے کہ جیسے اچانک ہی وہ لوگ اپنے قوموں میں مشغول تھے کہ یکہ یک سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا ختم ہو گیا تو جب لوت علیہ السلام ان لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے کرتے رہے لیکن وہ لوگ مانے نہ برائی و بہہیائی پر اڑے رہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے جو عذاب بیجنا تھا جو ان پر مقرر کیا تھا عذاب اس کو بیجا فرشتے آئے وہ بھی انسانی شکلوں میں تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے اور آپ کے ساتھ باقی فرشتے تھے تو ایسے خوبصورت نوجوان آپ لوت علیہ السلام کے پاس آنے سے پہلے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پاس گئے تھے یہ پہلے بیان ہو چکا ہے اس کے بارے میں جب آپ عبراہیم علیہ السلام کے پاس گئے کچھ دنوں سے عبراہیم علیہ السلام نے کچھ کھایا نہ تھا مہمان کے بغیر وہ کھانا نہ کھاتے تھے تو آپ کے آپ نے سمجھا مہمان آئے ہیں تو آپ کے آنگے ایک بنا ہوا بچڑا پیش کیا تو انہوں نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا انہوں نے کھایا نہ تو عبراہیم علیہ السلام نے سنجھا شاید کوئی دشمنہ ہو تو اس وقت انہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے ہیں آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئیں عبراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دینے کے لیے عصاق علیہ السلام کی اور ساتھ میں یہ بتایا کہ ہم جا رہے ہیں قوم میں لوت کی طرف حضرت لوت علیہ السلام کے پاس اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل کرنے کے لیے اس وقت عبراہیم علیہ السلام نے بھی کوشش کی کہ کسی طریقے سے اللہ کا عذاب ٹل جائے تو آپ نے کہا کہ آپ وہاں پہ تو لوت بھی رہتے ہیں ان کے مرنے والے بھی ہیں اہلِ لوت بھی ہیں ان کے کر والے بھی ہیں مومنین ہیں آپ ان لوگوں کو بھی عذاب دوگے اس بستیوں کو عذاب دوگے ان لوگوں کو عذاب دوگے جہاں پر لوت علیہ السلام موجود ہے اللہ کے نبی اس وقت انہیں کہا نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہو چکا وہ اٹل ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوت علیہ السلام اور ان کے ماننے والے جو ہیں ان کو اس عذاب سے نجات دیں گے تو جب وہ فرشتے وہاں سے گئے عذاب لوت علیہ السلام کے پاس آئے اس میں دو روایتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ کی جو بیٹی تھی وہ کومن سے پہنی بار رہی تھی وہ شہر کا ایک گیٹ تھا ایک دروازہ تھا تو وہاں پر آئے تو وہ پانی جو لونے کے لیے گئی تھی تو اس سے کہا کہ ہم وہ نوجوان تھے خوبصورت نوجوان انسانی شکل میں تھے تو کہا کہ ہم آئے ہیں تو ہمیں یہاں پر کوئی مسافر ہیں کوئی ہمیں اپنے گھر میں مئمان رکھے یا اگر کھانا دے دے تو آپ کی سبزادی جو تھی وہ تو جانتی تھی اپنی قوم کی حالت کو جب اس نے دیکھا وہ بھی پرشان ہو گئے نوجوان آئے ہیں مئمان بھی ہیں اللہ کی رحمت ہے انہوں نے کہا کہ آپ یہ کام کرو کہ یہاں پر ٹھہر جاؤ میں گھر میں جاتی ہوں میں گھر میں جا کر اپنے والد سے کہتی ہوں ان کو بتاتی ہوں تو پھر آپ کو لے کر جائیں گے کیا کہ آپ کی سبزادی کو بھی یہ خوف تھا کہ اگر وہ لے کر گئی کیا کہ آپ کی قوم والے جو تھے انہوں نے حضرت علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ کسی مئمان کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے وہ ظالم و جاور و سرکش لوگ یہاں تک آ گئے تھے اللہ کے نبی کی بھی تقذیب ہو رہی ہے کوئی خوف نہ بچہ تھا تو جب وہ گھر میں گئی تو اپنے والد صاحب سے کہا کہ ابباجان شہر کے دروازے پر کچھ مئمان آئے نوجوان ہیں لیکن میں نے ایسے خوبصورت نوجوان آئے سے پہلے نہیں دیکھے تو وہ ہمارے مہمان بننا چاہتے ہیں لیکن مجھے اپنی قوم کی طرف سے ڈر ہے کہ وہ ان کی تقذیب کریں گے اس لیے کہتے ہیں نا کہ جس گھر میں مہمان آتا ہے مہمان کی جو عزت ہوتی ہے وہ مذبان کی بھی عزت ہے مہمان کی تقذیب اس مہمان کی بھی تقذیب ہوتی ہے اس لیے کہتے ہیں کہ ان بستی والوں کو یا اس کے جو پروسی لوگ ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ جو مہمان اگر کسی کے گھر میں آئے تو ان کی عزت کریں ان مہمانوں کی عزت کی وجہ سے اس مہمان کی بھی عزت ہوگی تو اگر کسی وجہ سے اس مہمان کی تقذیب کی گئی کوئی چیز بری لگئی تو آپ نے ان کو کچھ کہا یا کچھ ہو تو جو مہمان ہے جس کے پاس وہ آئے وہ اس کی تقذیب ہے تو جب حضرت لوت علیہ السلام کو پتا چلا تو آپ چلے گے آپ جب گئے تو وہ شہر کے دروازے پر کھڑے تھے تو آپ ان کے پاس گئے آپ ان کو لے کر اپنے گھر کی طرف آگئے جب گھر میں آئے تو آپ کی جو بیوی تھی وہ بھی آپ کی قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی جو کچھ آپ کے گھر میں آتا وہ جاسوسی کرتی خبر قوم والوں تک پنچھا دیتی تو جب وہ آئے تو لے کر آئے کسی کو پتا نہ چلا آپ کی بیوی نے جب دیکھا تو وہ اتنے خوبصورت نوجوان وہ باغی ہوئی چلی گئی اپنی قوم کے پاس گئی اور ان کے اشارے کر کے بتانے لگی جب اس نے بتایا تو وہ ساری قوم وہ جو شہر کے رہنے والے تھے وہ حضرت علیہ السلام کے گھر کے عیدگر جمع ہو گئے آپ سے کہا کہ آپ ان میمانوں کا ہمارے حوالے کر دیں ہمیں پتا ہے کہ آپ کے پاس میمان ہیں نوجوان لڑکے آئے خوبصورت بھی ہیں آپ ان کو ہمارے حوالے کر دو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کسی کو اپنے گھر میں میمان نہیں رکھ سکتے تو آپ نے ہماری بات نہ مانی تو آپ نے پھر بھی میمانوں کو پناہ دے دی تو آپ ان کا ہمارے حوالے کر دو تو حضرت علیہ السلام نے کہا کہ یہ ممکن نہیں یہ میرے گار میں میمان ہیں تو میں کسی صورت میمانوں کو آپ کے حوالے نہ کروں گا تو آپ اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرو اس کے عذاب سے ڈرو آپ کو خوف نہیں ہے اس چیز کا تو وہ لوگ حتیٰ کہ ان کے آنکھوں پر پردے پڑ چکے تھے ان کے دل سیاہ ہو چکے تھے کہتے ہیں جب کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دبا پڑ جاتا ہے اس گناہ کی نحصت یہ ہوتی ہے کہ ایک گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر کالا دبا پڑ جاتا ہے ایک چھوٹا سا نشان پڑ جاتا ہے جب وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو پھر ایک اور دبا پڑتا ہے وہ کالا جو نشان ہوتا ہے پھر وہ بڑ جاتا ہے حتیٰ کہ جو بندہ گناہ میں اتنا آکے چلا جاتا ہے تو اس کا دل کالا ہو جاتا ہے پھر اس پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا پھر یا تو وہ توبہ کرے سچی توبہ کر کے اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنی گناہوں کی مغفرت و بخشی طلب کرے تو پھر وہ نیک کاموں میں مشغول ہو جائے اس کی وجہ جب وہ نیک کاموں میں لگے گا وہ توبہ کرے گا تو وہ جو کالا نشانات ہیں اس کی نیکیوں کی وجہ سے آستہ آستہ پھر مچھنا شروع کرتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا بے شمار دفعہ اگر کوئی بندہ کسی کو کوئی حچی سی بات بتانا چاہے کوئی دین کی بات بھی بتانا چاہے تو لوگ آگے سے ہزار طریقے سے اس کی مزاقیں اڑاتے ہیں کیونکہ وہ بات ان کو اثر نہیں کر رہی ہوتی وہ گناہ کے کاموں میں اتنے مشہول ہو چکے ہوتے ہیں کہ نیک بات ان پر اثر ہی نہیں کرتی ان کے حساب سے نیک بات ایسے ہے جیسے بارش جب برستی ہے تو پتھر پر زمین پر بھی برستی ہے اور پتھر پر بھی برستی ہے زمین سے جب زمین اس پانی کو جذب کرتی ہے تو وہاں سے ہریالی نکلتی ہے تو پتھر پر کچھ سیکنڈ کے بعد آپ دیکھ لو وہ خوشکا خوشک ہوتا ہے تو یہی حالات دل کی ہوتی ہے تو جب لوت علیہ السلام نے ان کو بہت تبلیغ کی بہت بتایا کہ میرے مئمان ہیں یہ کرو نہیں لیکن ان لوگوں نے جو ہے نا کہتے ہیں کہ آپ کے مکان مکان کی دیواریں پھلانگنا شروع کر دی تو انہوں نے کہا نہیں ان کو ہمارے حوالے کر دو نہیں تو ہم آپ کے گھر کے دروازے تک توٹ ڈالیں گے پھر اس وقت جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لوت علیہ السلام نے کہا کاش کہ میں آج کوئی مضبوط سہارہ پکڑ سکتا یا میری کوئی بڑی فیملی ہوتی خاندان والے ہوتے جو لوگوں سے مقابلہ کرتے تو اس وقت وہ جو فرشتے تھے انہوں نے کہا جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ پرشان نہ ہوں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس آئے ہیں اور ان لوگوں پر اللہ کا عذاب نازل کرنے کے لئے آئے آپ ہماری وجہ سے پرشان نہ ہوں تو ایک روایت میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پرک کو جب مارا تو وہ سارے کے سارے اندے ہو گئے جب وہ اندے ہو گئے تو واپس لوت علیہ السلام کو گالیاں نکالتے ہوئے واپس چلے گئے کہا کہ نہیں کل صبح کو ہم دکھائیں گے ہم کیا کرتے ہیں تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لوت علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے ماننے والوں کو اپنے خاندان والوں کو جو آپ کے ماننے والے تھے اہلِ لوت جو کہتے ہیں اہلِ لوت میں صرف آپ کے خاندان والے نہیں وہ آپ کے ماننے والے بھی تھے موہمین جو تھے آپ کی دو بیٹیاں تھی اور جو ماننے والے تھے پر آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نہیں ہوگی کیونکہ وہ موہمینین میں سے نہیں ہے تو جب آپ رات کو نکل جاؤ پر پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں بیان کیا لوت علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں بھی کہ وہ ان میں سے نہ تھی تو وہ اس قوم میں سے تھی تو پھر رات کو اللہ سبحانہ وتعالی نے جس طریقے سے لوت علیہ السلام کے پاس وہی بھیجی آپ نے موہمینین کو لیا آپ نکل گئے پھر جبرائیل علیہ السلام نے جب صبح کا وقت ہوا کہتے ہیں کہ بستی کو اپنے پر اوپر اٹھایا جب اسے اپنے پر اوپر اٹھایا تو اتنا انچا لے گئے اسمار کے پاس اہلِ آسمان نے جس طریقے سے روایتوں میں آتا ہے کہ اہلِ آسمان نے جو مرگے کی بانگ ہوتی ہے جو صبح کے ٹائم پر وہ آواز نکالتا جو کتوں کے بھوکنے کے آواز ہیں وہ بھی اہلِ آسمان والوں نے سنی جب اتنے انچے لے گئے پھر وہاں سے اس بستی کو پلٹ دیا جب پلٹا تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان پر پتھروں کی بارش کی اتنی بارش کی کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو وہ پتھروں کے نیچے ہی داب کر جو بچے تھے وہ پتھروں کے نیچے داب گئے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تو اس بستی کا نام اور نشان تک وہ صرف ایک رہے تک چار پانچ شہر تھے وہ بہت جن شہروں کے اندر یہ کام وہ کرتے تھے بے ہیائی کے وہ لواتت کے کام کرتے بدفعلیاں کرتے مسافروں کو لوٹ لیتے میمانوں کو زبدستی ان کے ساتھ بدفعلی کرتے کوئی کھانا نہ دیتا کچھ بھی نہ دیتا تو ان کے اور بھی بے شمار جناہم تھے وہ اپنی موچوں کو یہ بھی وہ کام کرتے تھے جو موچے ہوتی تھی ان کو بڑی کر لیتے تھے اور کی موچے حالانکہ سب سے پہلے جو تھی ابراحیم علیہ السلام میں موچے کٹنے کی جو سنت ابراحیم علیہ السلام سے چلی تو وہ لوگ اس کے بھی خلاف تھے ان کے موچے بڑی تھی داڑییں کار لیتے تھے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں اس عذاب میں مبتلا کیا اور قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ان کو نشان عبرت بنایا اور قیامت تک لیے نشان ان کو عبرت کا نشان رکھا اللہ نے قرآن میں تو بیان کر چودہ سو سال پہلے بیان کر دیا تھا آئی تحقیق کر کے وہ محقق نے دس سال کی تحقیق کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے جو چودہ سو سال پہلے بات بتائی آج اس کو سچ ثابت کیا تو وہ کہتا ہے کہ تحقیق سے پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ تین ہزار پونچ سو سال پہلے ان کے پینتیس سو سال پہلے یہ قوم تھی جو بیارے آج بیارے مردار کے اندر ہے آج کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کل کے سرسبر ذرہیز اتنے ترقی جہتا اور آج ایک ایسی جگہ جہاں پہ کسی جاندار کا زندہ رہنا ہی نام ہوئے کا ممکن ہی نہیں جہاں جہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے قوموں پر حضاب نازل کیے آج آپ دیکھ سکتے ہیں گوھر و فکر کرو آج یہ ویران جگہیں پڑی ہیں بیابان جگہیں پڑی ہیں آخر کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی اس ویرانی کی اس بیابانی کی تو کل تک یہاں ذرہیزی تھی آرج ویرانی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کا انہوں نے شکر نہ ادا کیا بلکہ وہ جو نعمتیں تھی انہوں تو یہ چاہیے تھا کہ نعمتوں کا شکر ادا کرتے ان نعمتوں کی وجہ سے سستی اور قائلی میں اور سستی اور قائلی کی وجہ سے پھر شیطان نے انہیں اس راستے پر لگایا جب اللہ سبحانہ وتعالی کا عذاب نازل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت آخر وقت میں میری امت میں بھی ایک گروہ ہوگا جو لوتی گروہ ہوگا وہ کریں گے کیا جب کسی سے ملیں گے تو ان کی جو خواش ہوگی وہ نیت ہوگی وہ اس ساب سے ہوگی کسی نوجوان کے ساتھ یا کسی کے ساتھ جب مصافہ کریں گے تو ان کی خواش کچھ اور ہوگی وہی خواش ہوگی قومِ لوت والی یا کوئی کسی کو دیکھے گا تو اس نیت سے دیکھے گا بدفعری کی نیت سے دیکھے گا پھر بھی وہ بھی اسی قومِ لوت والو کے ساتھ اٹھایا جائے گا یا کسی کے ساتھ جب گلے ملے گا اب دھیل کا حال تو کوئی نہیں جانتا وہی جانتا ہے تو اس کی وہ نفسیاتی جو خواش ہوگی وہ نفسانی خواش ہوگی وہ قومِ لوت والو کی ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اگر یہ کام جس نے کیا بغیر توبہ کے مر گیا تو اللہ سبحانہ وتعالی کل قیامت والے دین انہیں قومِ لوت کے قبرستان سے اٹھائے گا تو آج ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں سے کہاں جا رہے ہیں کہ ہی ہم بھی تو نہیں اسی قوم کی طرف جس طریقے سے اس قوم نے اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس راستے پر چل نکلے جہاں جس کی طرف شیطان ان کو لے کا جانا چاہتا تھا میمان ان پر بوجھ بننا شروع ہوگے مسافر ان کے لیے بوجھ بن گے آج ہم بھی تو نہیں انہیں میں سے کچھ ہے ہمیں بھی تو نہیں میمان جب آتا ہے تو میمان کی عزت اس کی دیکھ بال ہمارے لیے بھی تو نہیں بوجھ بن رہی ہے یا کوئی مسافر آ گیا کوئی مانگنے والا ہمارے دروازے پر آ گیا تو وہ ہمارے لیے بھی تو نہیں بوجھ بن رہا کہیں ہم بھی تو نہیں سیدھے راستے کو چھوڑ کر گھت راستے کی طرف نکل نکل کے جا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں بے شمار قوموں کا بار بار ذکر کیا ہے بار بار ذکر کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمیں جو کچھ ان لوگوں نے کیا جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی کا عذاب ان لوگوں پر آیا ہم اسے سبق سیکھیں عبرت حصل کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے سیدھے راستے کی طرف آ جائیں جس ہم تو ہر روز پڑھتے ہیں ہر نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ پڑھتے ہیں اس میں آتا ہے کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جسے تُو خوش ہے ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا نہ جن پر تُو نے غضب کیا کوشش کرنی چاہئے انشاءاللہ تعالی میں آج اسی پر ختم کرتا ہوں مما الا البلاغ المبین اگر زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ پھر اسے آگے ذکر کریں گے جس طرح ممکن ہو سکتا مما الا البلاغ المبین ماشاء موسیقی موسیقی